اعوذ باللہ السمی العلیم من الشیطان الغجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن قضاء روزہ کے بعض مسائل نمبر ایک جو روزے بیماری، سفر یا حیض و نفاس کی وجہ سے رہ جائیں رمضان و مبارک کے بعد بلا تاخیر جلد سے جلد رکھنے چاہیے تاہم ان کے لیے تواتر ضروری نہیں یعنی وقفے وقفے سے بھی وہ پورے کیا جا سکتے ہیں نمبر دو جس طرح کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس کے ذمہ کچھ فرض نمازیں ہوں تو ان کی ادائیگی ضروری نہیں اسی طرح کوئی شخص زندگی میں روزہ رکھنے کی قوت سے محروم ہو جائے تو اس کی طرف سے زندگی ہی میں اس کے بدلے ایک مسکین کو روزانہ کھانا کھلانا تو ضروری ہے جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا تاہم اس کی طرف سے روزوں کی قضاء ضروری نہیں نمبر تین البتہ کسی کے ذمہ نظر کے روزے ہوں اور وہ زندگی میں نہ رکھ سکا ہو تو ان کی قضاء وہ رسہ کے لیے ضروری ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مم ماتو علیہ صیام صوام عنہ ولیہ جو شخص فوت ہو جائے اور اس کے ذمہ روزے ہوں تو وارث اس کی طرف سے روزے رکھے اس حدیث میں فوت شدہ شخص کے ذمہ رہ جانے والے روزوں کی قضائی کا جو حکم ہے دوسری روایات سے معلوم ہوتا کہ اس کا تعلق نظر کے روزوں سے ہے نہ کہ رمضان المبارک کے روزوں سے تاہم بعض علماء نے اس میں دو قسم کے افراد کو اور شامل کیا ہے ایک وہ بیمار جس کو رمضان المبارک کے بعد بحالت صحت روزوں کی قضاء کا موقع ملا لیکن اس نے تساہل سے کام لیا اور روزے نہ رکھے حتیٰ کہ انتقال کر گیا دوسرا وہ شخص جس کے روزے سفر کی وجہ سے رہ گئے رمضان المبارک کے بعد اسے روزے رکھنے کا موقع ملا لیکن اس نے بھی تساہل کی وجہ سے روزے نہیں رکھے حتیٰ کہ فوت ہو گیا ان دونوں کے ذمہ بھی فرض روزے رہ گئے جن کی ادائیگی ان کے ورسہ کی ذمہ داری ہے